بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیکٹو تسام سبیالو جی دیر سوڈنٹس ٹوڈے ہم گونٹو ٹیچو آور نیکس ٹاپک دیز فیملی سیزل پینیاسی اس سے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے فیبیسی فیملی میں آگے فردر پیپیلیونیسی فیملی جو تھی اس کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم سیزل پینیاسی کے بارے میں پڑھیں گے ہم اسی طرح سے سیمیلری سب سے پہلے ہم اس کے جو جینرہ ہیں then species then آپ کے پاس habit آ جاتی ہے اور پھر اس کے vegetative characters جس میں stem leaves اور floral characteristics پھر floral formula اور last پہ economical importance جیسا کہ ہمارے سلیبس میں جو ہے وہ ترتیب وائز دیا گیا اسی طرح سے بلکل پڑھیں گے تو اب ہم اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے overall worldwide کتنے جینرہ ہیں تو وہ آپ کے پاس ہیں 152 جینرہ and 2300 species جو ہیں وہ worldwide جو ہیں اس فیملی سے count کی گئی ہیں اور یہی reported ہیں پاکستان کے اندر بہت کم ہیں 16 جینرہ and only 60 species جو ہیں پاکستان کے اندر اس کی جو ہیں وہ record کی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو important plants ہیں وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس میں سب سے پہلے آتا ہے tamarinٹ جس کو ہم بولتے ہیں tamarinٹس indika جو ہے وہ اس کے بعد کچنار ہے جس کو ہم واہینیا ویری گیٹا کے نام سے جانتے ہیں کچنار you know very well اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ اپنے بڑوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کچنار جو ہے یہ as a vegetable بھی جو ہے نا وہ use کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ نے 10th class کے اندر بھی پڑا تھا عملتاس جیز وزا کیزیا فسچولا بائی نومیل نومیل مجیٹیٹیٹیو کریکٹریسٹس میں سب سے پہلے میں بولتا ہوں habit کہ plants کی habit کیا ہے plant میں جو ہیں اس کے اندر آپ کو rarely herbicious دیکھنے کو ملتے ہیں اور وہ بھی klimber ہوتے ہیں like کسی بھی چیز کے اوپر اس کا سہارا لیتے ہو اس کے اوپر وہ چڑ جاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر زیادہ تر وڈی ہوتے ہیں and shrubs پائی جاتی ہیں وہی بات آگی کہ trees and as well as shrubs ہوتی ہیں stem کی بات کی جائے تو erect ہوگی ملکہ سیدھی ہوگی وڈی ہے تو آپ کو timber چاہیے ہوتی ہے آپ کو لکڑی چاہیے ہوتی ہے کو لمبر چاہیے اپنے furniture کے اندر استعمال کرنی ہے different طرح کی sheets بنانی ہے تو اس کے لیے erect جو ہے نا ان کی stem جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے ساتھ ساتھ وڈی ہے herbicious میں klimbering جو ہے نا آ جاتی ہے کہ klimbering جو ہے وہ کرتی ہیں آپ یہ اس picture کے اندر دیکھ بھی رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں اس کے leaves leaves جو ہیں اس کے compound ہوتے ہیں ہمیشہ سے فیبیسی فیملی میں compound leaf ہی دیکھے گئے ہیں rarely بہت کم ایسی species ہیں جہاں پر آپ کو simple leaves جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اور ان کے leaves جو ہوتے ہیں وہ stipulate ہوتے ہیں stipulate سے کیا مراد ہے میں نے previous lecture میں بھی بتایا تھا مثال کے دور پر یہ main stem سے leaves نکل رہے ہیں تو compound ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ آپ کے پاس leaflets ہیں یہ تو یہ compound leaf بناتے ہیں تو اس کی جو petiol ہوتی ہے اس ڈنڈی کو petiol یہاں سے لے کر یہاں تک یہ petiol کہلاتی ہے اور اس petiol کے پیچھے leafy stipule موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ leaf کہلاتا ہے stipulate leaf تو یہ آپ کے پاس compound leaf ہو گیا کیونکہ اس کے پاس leaflets موجود ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر stipule present ہے next ہم چلتے ہیں اس کے floral parts کی طرف floral جو parts ہیں اس میں سب سے پہلے ہماری آتی ہے inflorescence inflorescence بتاتا ہوں میں آپ کو previous lecture میں بھی بتایا تھا کہ arrangement of flowers ہوتی ہے جب flower aggregate کرتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پر تو وہ جو arrangement particular کہلاتی ہے وہ کہلاتی ہے inflorescence inflorescence میں یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے that is auxiliary auxiliary سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر آپ کے پاس یہ main stem ہے اور اس main stem سے either flower then either flower then either flower یہ کون سی جگہ ہے یہ nodes ہیں یہ آپ کے پاس node ہے یہ node ہے یہ node ہے مثال کے طور پر یہاں پر بھی leaf ہے یہاں پر بھی leaf ہے یہاں پر بھی leaf ہے تو main branch پر جو ہے نا وہ نہیں ہوگی تو axial birds ہوتے ہیں وہاں سے نکلتے ہیں that is called auxiliary اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے resume that is terminal resume terminal resume بھی میں نے already آپ کو بتا رکھی ہے کہ اس طرح سے main above اوپر کی طرف race لگی ویا جی یہ آپ کے پاس terminal resume کہلاتی ہے اور ہمارے پاس آتی ہے pentacle pentacle کس طرح کی ہوتی ہے یہ مثال کے طور پر main axis ہے تو یہاں سے یہ پھر یہ پھر فردر یہ اور یہ پھر آگے اتنی divide ہوتی ہیں اور اس پر اتنی زیادہ flower لگتے ہیں یہ اس طرح سے اس طرح سے بڑی ہی یہ نا آپ سمجھ لیں کہ bunch off ہو جاتا ہے inflorecence کا یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ complex قسم کی یہ ہوتی ہے inflorecence this is called pentacle اور اس کے ساتھ ہمارے پاس آتی ہے that is spike spike بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا strobilis like اس طرح دا structure جو ہے وہ بناتی ہے spike نما اور اس کے اندر جو ہے نا وہ aggregate ہوتا ہے flowers کا flowers جو ہے نا وہ کٹھے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا کہلاتی ہے spike کہلاتی ہے تو یہ ساری inflorecences میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ explain کر دی ہیں next ہم چلتے ہیں اس کے floral formula کی طرف floral formula انتہائی آسان ہے اگر آپ کو یہ line پوری یاد ہو جاتی ہے تو آپ کو وہ جو particular paragraph ہے وہ یاد کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا اس کا جو flower ہوتا ہے وہ آپ کے پاس zygomorphic ہوتا ہے یعنی کہ symmetrical نہیں ہے asymmetrical ہے اور we can say bilateral symmetry ہوتی ہے اس کو صرف two equal parts کے اندر جو ہے نا وہ divide کیا جا سکتا ہے sometime یہاں پر کچھ ایسی species ہیں جس میں actinomorphic بھی دیکھنے کو ملتا ہے like flower جو ہے اس کو آپ equal two four six five eight اس طرح سے مختلف حصوں میں جو ہے نا وہ equally کاٹ سکتے ہیں پھر flower اس کا bisexual ہوتا ہے یعنی کہ male and female ایک ہی flower پر ہوتے ہیں اس طرح کے flower کو ہم bisexual یا her mephrodite بھی بولتے ہیں next ہمارے پاس جو کیلکس ہیں وہ five ہوتی ہیں اور polysepolis فارم میں ہوتی ہیں poly کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا polysepolis ایک دوسرے کے ساتھ جڑی بھی نہیں ہوتی sometime یہ دیکھا گیا کہ base سے جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ fused ہوتی ہیں next ہمارے پاس آتا ہے corolla corolla بھی یہاں پر آپ کو polypetlis condition میں ملے گا polypetlis سے کیا مراد ہے polypetlis سے مراد ہے کہ اس کی petals بھی جو ہیں وہ الگ الگ ہوتی ہیں ملہب ایک دوسرے کے ساتھ fuse نہیں ہوتی اور ہمیں یہاں پر endrosium دیکھنے کو ملتے ہیں 10 اور وہ بھی کتنے ہیں 10 سے لے کر numerous ہوتے ہیں 10 بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کچھ ایسی سپیشیز ہیں جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں پھر ہم آ جاتے ہیں گائنوشیم کی طرف گائنوشیم جو ہے یہ سنگل پسٹل یہ سنگل ہوتی ہے اور سنگل پسٹل سٹائل اور اس اور اس یہ مونو کارپلری ہے یعنی کہ ایک ہی کارپل ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نے آپ کو پریویس لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ جو مونو کارپلری ہوتی ہے اس کے اندر جو اس کی اور ینٹیشن ہے جو اس کی لوکیشن ہوتی ہے جو اس کے اندر ہمارے پاس آتا ہے کہ اس کے اندر جو فلار ہوتا ہے اس میں جو سٹگمہ ہے یعنی کہ اس پسٹل کا یہ حصہ یہ سمپل ہوتا ہے اور اس میں لیگیوم ہوتا ہے پھلی نما ہوتا ہے وہ آپ نے کچنار میں بھی دیکھا ہوگا وہ اپنے املی میں دیکھا ہوگا بھی پھلی ہوتی پھلی کے اندر سے املی اور اس کے سیڈ موجود ہوتا ہے ملتاس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو لیگیوم جو ہے اس کا فروٹ ہے نیکس ہم چلتے ہیں اس کی اکنومی امپورٹنس اکنومی امپورٹنس میں دیکھیں اگر آپ کے پاس تمارند ہے جس کو اپٹمانینڈس انڈیکا بولتے ہیں ہماری بک پہ انڈیسیا لکھا ہویا تو وہ غلط ہے انڈیکا ہے ورڈ تمارین جو املی اس کو آپ کھانوں کو خوش زیقہ بنانے کے لیے فوڈ میں ایز ایڈیٹیو کے طور پر مسالہ جات کے طور پر ڈالتے ہیں اس کے ساتھ اس سے میڈیسن میڈیسن یوز کیا جاتا ہے اگر بچوں کو لوز موشن ہو جائیں تو اس کا پیسٹ بنا بچوں کو دیا جاتا ہے اس کا فروٹ ہوتا ہے اس کا سپیشلی جس سے بچوں کے اسحال یا دست جو ڈائریا ہے بچوں میں رک جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو بہت سارے پلانٹ سے ان کو اورنیمنٹلی یعنی گھروں کی سجاوٹ کے لئے بھی یوز کیا جاتا ہے اور ساتھ کیجیا الیٹا ہے جس کو ہم رنگ ورم کو ٹریٹ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے کیجیا سینا ہے کیجیا اوویٹا یہ اس کے جو لیوز ہوتے ہیں اس کو سینا ڈرگ بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا جو بسکلی لیکزیٹیو ہوتی ہے وہی بات ہے کہ کبز کشا ہوتی ہے کانسٹیپیشن کو دور کرتی ہے اسی طرح سے آپ کے پاس سینومیٹیریا کالیفورا ایک پلانٹ ہے جس کو سکن کے ڈزیزز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور بوہینیا ویری گیٹا لڑی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچنار کے جو پتے ہیں اس کو آپ استعمال کرتے ہیں اس کے لئے فوڈ کے طور پر جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس آتا ہے کہ بوہینیا کی یہ آپ کے پاس چمڑا جو رنگتے ہیں اس میں استعمال کی جاتی اور اسی طرح سے بلونگ کرتا ہے لونگ وڈ یہ بیسیکلی ایک ڈائی بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ہمی ٹاکزی لین ٹھیک ہے تو یہ تھا ایک بریف انٹرڈکشن جو ہماری فسی کی بک میں ہے جتنا یہاں پر دیا گیا تو میں آپ کو بریف بتا دیا ہے ای ہوپ سَو sat شی drei تو ڈائی ست نعم می دса ست